بسم اللہ الرحمن الرحیم یقین قابل ستائش ہے اور اس کے علاوہ میڈیکل سٹاف کی بات کی جائے ڈاکٹرز کی بات کی جائے نرسز کی بات کی جائے تو ان کو تو سیلوٹ دینا چاہیے کیونکہ انہوں نے اپنی جان کی فکر کیے بغیر عوام کی خدمت میں شب و روز ایک کر دیئے ہیں اور ان کو اپریشیڈ کرنے کا یا ان کو داد دینے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ان کی حوصلہ افضائی ہو چکے کیونکہ ابھی جنگ وہ جاری ہے ابھی ہم جنگ جیتے نہیں ہیں اس بیماری کے خلاف اس جاری شدہ جنگ میں ہمیں چاہیے کہ ہم بارہا جو ڈاکٹرز اور نرسز ہیں ان کو اپریشیٹ کریں ساتھی ساتھ اگر عوام کی بھی بات کر لی جائے تو یہ بہتر ہوگا آج سے تقریباً چار پانچ روز پہلے مختلف سوچل میڈیا کی کیمپینز کے ذریعے سے عوام کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا جس میں میں بھی شامل ہوں اور عوام کو یہی میسج دیا جا رہا تھا کہ بھئی حکومتی اقدامات کو فالو کیجئے اور اپنے گھروں میں رہے لیکن عوام کی جانب سے جو ریاکشن سامنے آ رہا تھا وہ کوئی قابل ستائش بات نہیں تھی اس لیے عوام پہ کڑی تنقید کی گئی لیکن اس تنقید کا فائدہ یا اس تنقید کا مصبت پہلو یہ سابنے آیا کہ عوام نے جو ہے وہ بڑی حد تک حکومتی اقدامات کو حکومتی انسٹرکشنز کو احتیاطی تدابیر کو فالو کیا اور اب جو ہے پاکستان کے اندر چیزیں انڈر کنٹرول ہو چکی ہیں لیکن یہ پرسپشن بالکل اپنے ذہن سے نکال دیجئے میں آگے ڈسکس بھی کروں گا کہ پاکستان سے جو خطرہ ہے اس بیماری کے مزید پھیلاؤ کا وہ ختم ہو چکا ہے کم ضرور ہوا ہے لیکن ختم نہیں ہوا لیکن ساتھ ساتھ ناظرین میں یہاں پہ بات کرنا چاہوں گا کہ جہاں پہ حکومت نے اچھے اقدامات کیے ہیں جہاں پہ حکومت کو اپریشیٹ کرنا چاہیے وہی پہ حکومت کے حوالے سے چند ایسی باتیں بھی کرنی چاہیے جو کہ ان کی پالیسی میں مزید بہتری لاسکے یعنی حکومت کی پالیسی ابھی تک آپ ان سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں لیکن زیادہ تر لوگ متفق اب ہو رہے ہیں کیونکہ حکومتی اقدامات یقیناً قابل ستائش ہے لیکن چند چیزوں میں ابھی بھی کمیاں موجود ہیں سب سے پہلے تو میں بات کروں گا فیصلہ سازی کے حوالے سے جب سے پاکستان کے اندر یہ کرونا وائرس پھیل رہا ہے تب سے لے کے آج تک حکومت فیصلہ سازی میں کافی حد تک سمجھ لیں کہ انڈر پریشر رہی ہے فیصلہ سازی مضبوط ہونے چاہیے کسی بھی حکومت کی کیونکہ عوام نے آپ کو الیکٹ کیا ہے ووٹ دے کے آپ اگر فیڈل گورنمنٹ کے فیصلوں کو کمپیر کریں سندھ گورنمنٹ سے تو آپ کو یقیناً بڑا واضح فرق نظر آئے گا میں اور آپ بطور عام پاکستانی شہری سندھ حکومت یا پیپلز پارٹی کی حکومت کے مجموعی طور پر حامی نہیں ہے بہت زیادہ لوگ اور آج تک میں نے پیپلز پارٹی کے کسی بھی ایکٹ کو اپریشیڈ نہیں کیا شدید اختلاف کیا ہے عوامی حوالے سے ان کی پالیسیز مکمل طور پر ناکام رہی ہیں لیکن اس سیچویشن میں جس طرح سندھ گورنمنٹ نے ایکٹ کیا ہے اس کو اپریشیڈ کرنا چاہیے اور فیڈرل گورنمنٹ کو اس سے سیکھنا چاہیے دیکھئے سندھ میں اس وقت جو کیسیز ہیں ان کی شرعہ ایک روز میں بڑھنے کی پنجاب سے کم ہو چکی ہے اور آپ یقین کریں کہ آج سے جب سے یہ کرونا وائرس کی بیماری پورے پاکستان میں پھیلنا شروع ہوئی ہے سندھ میں پنجاب اور کے پی کے کی نسبت بہت زیادہ کیسز تھے لیکن کچھ تو انہوں نے بہتر کیا ہے جس کی وجہ سے انہوں میں جو کرونا وائرس کے پیشنٹس کی شرعہ ہے وہ پنجاب اور کے پی کے سے کم ہو چکی ہے تو لہٰذا اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ انہیں فیصلہ سازی میں کسی کا دباؤ نہیں تھا انہوں نے خود فیصلے کیے لاکڈاؤن کا فیصلہ سندھ گورنمنٹ نے کیا تو پیچھے فالو کرنا پڑا پنجاب گورنمنٹ کو بھی اس کے علاوہ جتنے بھی فیصلے سندھ گورنمنٹ نے کیے وہ یقین قابل ستائش ہیں اور انہوں نے اپنی ذمہ داری پہ فیصلے کیے ہیں یعنی خود اپنے بلبوتے پہ فیصلے کیے ہیں میٹنگز نہیں بلوائیں بلا وجہ وقت کا زیادہ نہیں کیا قنون نافذ کرنے والے ہداروں سے مشاورت کی اور اس کے بعد فیصلہ کر دیا لاکڈاؤن کا اگر کل کی بات کی جائے تو دیکھیں مساجد کو بند کرنے کے حوالے سے سندھ گورنمنٹ کا یہ بہت بڑا فیصلہ تھا لیکن اس میں بھی انہوں نے کسی سے مشاورت نے کی گئی گونگے ہنڈرڈ پرسنٹ اس پہ عمل نہیں کیا گیا آج جمعہ کی نماز جمعہ کے اجتماعات پہ لیکن ایک فیصلہ تو گورنمنٹ کی جانب سے کیا گیا اور امید یہی کی جا رہی ہے کہ آئندہ دنوں میں اس فیصلے پہ سختی سے بھی عمل درامت کروایا جا سکتا ہے یہ ساری چیزیں اس بیماری کے پھلاو کو روکنے کیلئے ہی کی جا رہی ہیں اس کے برقص اگر بات کی جائے فیڈرل گورنمنٹ کی تو فیڈرل گورنمنٹ نے کھل پھر وہی غلطی کی جو اس سے پہلے وہ کرتے آئے ہیں کیونکہ کسی بھی فیصلے سے پہلے جب وہ میٹنگ بلا لیتے ہیں جب لوگوں سے رائے لینے کے لیے عوامی نمائندوں سے رائے نہیں لینے کے لیے جب ان کو بلا لیتے ہیں تو پھر صورتحال خراب ہو جاتی ہے آپ کو فیصلہ خود کیبنٹ کے مشورے اور اپنی سوچ سمجھ اپنی پالیسی کو مطابق کرنا چاہیے اگر مساجد کو بند کرنے کا فیصلہ کرنا تھا تو آپ کو مشاورت کے بغیر کرنا چاہیے تھا اب مشاورت کا پھر نقصان یہ ہوا کہ آپ نے علماء کرام کو بلائے ان سے مشاورت کی تو علماء کرام نے جو کہا آپ کو ماننا پڑا آپ کو مساجد بند نہیں کرنا پڑی اب یہ ایک اسلامی پرسپیکٹیو ہے میں اس پہ بات نہیں کروں گا کیونکہ علماء کرام مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کیا اسلام میں اتنی ریلیکسیشن ہے کہ اگر کوئی بھی بیماری یا کوئی بھی ملک پہ مجموعی طور پہ آفت آتی ہے تو اس صورت میں کیا باجمات نماز کے حوالے سے احکامات موجود ہیں یا نہیں ہیں اور یقیناً اس حوالے سے کوئی نہ کوئی ریلیکسیشن اسلام میں موجود ہوگی اگر مجھے علم ہوا تو میں یقیناً آپ کو آگاہ کروں گا بہرحال اس پہ بحث جاری ہے تو بات یہ تھی کہ صرف حکومت کو چاہیے کہ اپنی فیصلہ سازی جو ہے اس کو مزید مضبوط کرے اب حکومت کی بات تو ہو چکی ہے کہ حکومت کو فیصلہ سازی اپنی مضبوط کرنا پڑے گی لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر بات کی جائے عوام کی تو ان کے لئے بھی میرے پاس چند گزارشات ہیں دیکھئے عوام کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ عوام نے پچھلے چند دنوں میں حکومتی انسٹرکشنز کو مکمل طور پر فالو کیا لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے یا عام جنرل گفتگو عام جنرل کنورسیشنز کے ذریعے چند چیزیں ابھی جو سامنے آ رہی ہیں جو خطرہ ہو سکتی ہیں آئندہ دنوں میں وہ یہ سب سے پہلے تو لوگ ہی سوچ رہے ہیں کہ پاکستان میں صورتحال کافی انڈر کنٹرول ہے یقینا یہ بات ہمیں ماننی پڑے گی اس سے اتفاق بھی پڑنا پڑے گا لیکن کیا خطرہ ختم ہو چکا ہے کیا صورتحال بہتر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی روٹین میں واپس آ جائیں کیا ابھی بھی صورتحال کے بگڑنے کا امکان موجود نہیں یقیناً امکان موجود ہے سیچویشن انڈر کنٹرول ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ سیچویشن کنٹرول سے باہر نہیں جا سکتی اس لئے پاکستان کو اٹلی سپین امریکہ سے کمپیر مت کیجئے وہاں پہ جو کرونا وائرس ہے اس کے پھیلنے کے اسباب اور ہیں پاکستان میں کرونا وائرس کے پھیلنے کے اسباب اور ہیں اٹلی کی اگر بات کروں میں تو اٹلی کی حکومت نے شروع میں اس کو بڑا لائٹ لیا تھا لیکن پاکستانی حکومت نے شروع سے ہی اس کو کنٹرول کرنے کے ایک دمات شروع کر دیئے اٹلی کی بات کریں تو اٹلی کی عوام نے حکومتی انسٹرکشنز کو فالو نہیں کیا تھا اور آہستہ آہستہ جب ہزاروں کی تعداد میں کیسز سامنے آئے تو پھر لوگوں نے کیئر کرنا شروع کی یہاں پہ کیا ہے کہ کیسز ابھی سو تک بھی نہیں گئے تھے لوگوں نے کیئر کرنا شروع کر دی تھی حکومت نے اپنی پالیسیز مرتب کرنا شروع کر دی تھی لوگ ڈاؤن کی طرف صورتحال چلی گئی تھی اور اگر پاکستان اب کیسز کی تعداد کم ہونے میں دوسرے ممالک سے سبقت لے جا رہا ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو اقدامات حکومت کی جانب سے جلد اقدامات کیے گئے ان کی وجہ سے آج صورتحال پاکستان میں انڈر کنٹرول ہے لہٰذا اس سیچویشن کو انڈر کنٹرول ہی رہنی دیجئے ابھی جتنے روز لاکڈاؤن کے یا کرنٹین کے باقی ہیں آپ اس میں اپنے گھروں سے باہر بلکل مت نکلئے یہ سوچ کے کہ پاکستان میں تو بھائی کچھ بھی نہیں لہا لہٰذا فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہاں امریکہ اور کہاں پاکستان دیکھیں اٹلی سپین امریکہ پھر سروائیو کر جائیں گے اگر وہاں پہ سیچویشن خراب ہے تو ان ملکوں نے کنٹرول کرنے کے بعد دوبارہ اپنی ایکانومیز کو ہیلتھ سسٹم کو سٹیبل کر لینا ہے لیکن پاکستان اگر پاکستان میں سیچویشن ورز کی طرف جاتی ہے تو پاکستان میں اتنی ہیلتھ فسیلٹیز مضبوط نہیں ہیں پاکستان کی ایکانومی اتنی نہیں کہ پاکستان سروائیو کرنے کی سیچویشن میں جلدی واپس آ جائے تو لہٰذا عوام سے میری گزارش یہ ہے کہ ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھئے دیکھئے حکومت کی جانب سے ہیلتھ فسیلٹیز بڑے اچھے طریقے سے دی جارہیں گے میرا ہمسایہ میرا دوست ہے اٹلی سے آیا کچھ دن پہلے ان حکومت کے ساتھ انٹچ رہا ہے انہوں نے سکریننگ بھی کی ہے اس نے اپنا تھانے میں نام بھی لکھوایا ہے اور پرسوں غالباً حکومتی نمائندوں کی جانب سے اسے فون آیا کہ بھئی آپ کا ٹیسٹ کروائے جائے گا عزیز پڑی شہید آسپیٹل گزرات میں تو آپ وہاں پہ ریپورٹ کریں تو اس نے بغیر کسی در کے وہاں پہ گیا وہاں پہ ریپورٹ کیا وہاں پہ اس کا ٹیسٹ ہوا ہے حکومت نے اس کو چھتیس گھنٹے کے لیے اپنے پاس رکھا ہے جب تک آپ کے ٹیسٹ کی ریپورٹ نہیں ہے ہم آپ کا فارغ نہیں کر سکتے میری اس سے بات ہوئی ہے تو اس نے کہا کہ بھائی بہترین فیسلیٹیز یہاں پہ دی جا رہی ہیں چونکہ علیدہ علیدہ کمرے تو موجود نہیں لیکن ایک وارڈ کے اندر بھی ہمیں تقریباً دس دس فٹ کے فاصلے پر رکھا جا رہا ہے کھانے پینے کی پرابلمز نہیں ہیں اور واش رومز یا سوائی کے حوالے سے بھی حالات بہتر ہیں لہٰذا جو لوگ گھر بیٹھ کے ہی حکومت کے اقدامات کو بغیر دیکھیں یا چند ویڈیوز کی بنیاد پر تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں ان سے بھی میری گزارش یہ ہے کہ بھائی اپنے گھروں سے باہر نکلیے اب کچھ لوگ ایسے میرے جاننے والے خدارہ میں ان سے گزارش کروں گا میرے جاننے والے کئی دوست ہیں جو اپنے گھروں میں صرف اس لیے ہیں کہ بھائی اگر ہم وہاں پہ گئے تو ہمارا ذمہ دار کون ہے آپ لوگ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں حکومت فسیلٹیٹ سعی طرح سے نہیں کر رہی اگر یہ ہو گیا کرونا وائرس ہو گیا تو پھر وہ ہمیں وہاں پہ جس جگہ پہ رکھیں گے وہاں پہ پتہ نہیں کیسی صورتحال ہے لہٰذا ہم خود کو اپنے گھر میں ہی رکھتے ہیں اب اس کے ایک پوزیٹیو پوائنٹ بھی ایک نیگٹیو بھی ہے اگر تو آپ برونے ملک سے آنے کے فوراں بعد خود کارنٹائن میں چلے گئے ہیں پھر تو ٹھیک ہے یہ تو اس کا ہو گیا پوزیٹیو پرسپیکٹیو یعنی ایک مصبت بات لیکن نیگٹیو اس میں کیا ہے کہ اگر آپ سات آٹھ دن تک آپ یہاں پہ گھر میں رہے ہیں لوگوں سے ملے ہیں پھر آپ کو احساس ہوا ہے کہ یار نہیں ہمیں تو کارنٹین میں جانا چاہیے کیونکہ حکومتی فسیلٹیز اتنی زیادہ نہیں ہے اگر حکومتی نمائندوں کو ہم نے بتا دیا کہ ہم باہر سے آگئے ہیں تو وہ ہمیں ساتھ لے جائیں گے تو خود کارنٹین میں رہ جاتے ہیں بھئی آپ تو کارنٹین میں چلے جائیں گے لیکن ان لوگوں کا ذمہ دار کون ہے جن کو آپ نے چھ سات دنوں میں انفیکٹ کر دیا ہے لہٰذا اس چیز کو بالکل غور میں لے کے آئیے اس چیز پر مکمل عمل درامت کیجئے کہ حکومت آپ کی بہتری کے لیے آپ کو بارہاں بول رہی ہے کہ بھئی اگر آپ بیرون ملک سے آئے ہیں تو متعلقہ ہسپٹل میں ریپورٹ کریں تو میری ان لوگوں سے گزارش ہے کہ جو اس در سے گھر بیٹے ہیں کہ وہاں پہ حکومت میں فسیلٹیز نہیں دیں بھئی آپ لوگوں کے لیے نقصان دے ہو سکتے ہیں بہتری اس میں ہے کہ اگر آپ گھر میں ہیں تو خدارہ ہسپٹل میں جائیے وہاں پہ اگر کوئی سیچویشن یا فسیلٹیز کے حوالے سے تھوڑا فقدان بھی ملتا ہے حکومتی اقدامات کا تو انہیں برداست کیجئے صرف ایک دفعہ ٹیسٹ کروالی جئے ٹیسٹ کروانے کے بعد آپ آزاد ہیں اگر مصبت آ جاتا ہے تو پھر تو پھر حکومت مزید اقدامات کرے گی لیکن اگر آپ کا ٹیسٹ ایگٹیو پہ آ جاتا ہے تو پھر آپ کی ذہنی پریشانی بھی ختم ہو جائے گی اور آپ کے جو اہل محلہ ہیں یا آپ کے جو قریبی لوگ ہیں وہ بھی سکون میں آ جائیں گے تو یہ چند گزارشات تھیں ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اس سیچوئیشن میں جو کہ لاکڈاؤن ہے وہ لوگ جو دہاری دار ہیں جو کہ ڈیلی ویجرز ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے جو لوگ میدان میں آ رہے ہیں ان سے گزارش یہ ہے کہ جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو خدا رہا اس کی تصویر لے کے فیس بک پہ مت لگ آئیے آپ صرف اتنا بتا سکتے ہیں لوگوں کو مزید اس طرف مائل کرنے کے لیے کہ بھائی اگر کوئی حصہ ڈالنا چاہتا ہے تو ڈالیں اس چیز کی جتنی چاہے تشہیر کریں لیکن جس کی مدد کر رہے ہیں برائم اربانی اس چیز کی تشہیر سے پرہیز کریں کیونکہ جس بندے کو آپ جس بندے کی مدد کر رہے ہیں اس کی عزت نفس بھی بڑی امپورٹنٹ ہے تو یہ چند گزارشات تھی لمبی ویڈیو ہو چکی ہے لیکن یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاکستان میں جو سیچویشن بہتری کی طرف گامزن ہے کرونا وائرس کی بیماری مریضوں کی جو شرع ہے وہ کم ہوتی نظر آ رہی ہے وہ مکمل چند روز میں چند دنوں میں ختم ہو جائے اور انشاءاللہ جب نیچٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی تو امید کرتا ہوں کہ پاکستان میں سیچویشن کافی بہتر ہو چکی ہوگی تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ